اسلام علیکم وگرہ وگرہ تو یہ سب بتانے کے بعد آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمیں انفرمیشن تو دے دی اب ہمیں اس کی پریکوشنز بھی بتائیں تو پریکوشنز بتانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسپیشتی سنے میں سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیلکل لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے تو جیسے کہ بریسٹ میں یا یوں کہہ لیں کہ چیسٹ میں گھٹلیاں کیوں بنتی ہیں اس چیز کو بضاحت میں کئی ویڈیوز میں کر چکی ہوں کہ یہ نیچرلی فیکٹ سے کچھ ہماری اپنی بھی گلتیاں ہوتی ہیں کچھ یہ ہے کہ آپ اس پہ دھیان نہیں دیتی ہیں اگزامینیشن نہیں کرتی ہیں اس وجہ سے ہوتی ہے پریکوشنز کا یہی ہے کہ پہلی چیز سب سے پہلی چیز بریسٹ ایگزامینیشن یا پری یوں کہہ لیں کہ چیسٹ ایگزامینیشن آپ کرنا سیکھیں اس کا طریقہ کار انٹرنیٹ پہ بہت ساری ویڈیوز میں آویلی بلے اور آج کل اس کی آویرنیس جو ہے بہت زیادہ آ رہی ہے ایون کے اگر آپ اپنے موبائل کی ٹون بھی دیکھیں تو اکتوبر کے مہینے میں جو اس سے سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے کینسر کے حوالے سے ڈے منایا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایگزامینیشن خود سے کریں پہلی چیز پریکوشن یہ ہے کہ آپ اس کا ایگزامینیشن لازمی کریں اگر آپ کو کوئی گلٹی یا پھر سیسٹ یا پھر کوئی چیز محسوس ہوتی ہے اسے اگنور نہ کریں اسے فوری طور پر آپ فوکس دیں اور کسی اچھے ڈاکٹروں کو جا کے اسے دکھائیں اگر سائز بڑھا ہے تو فوری طور پر اسے نکلوا دیں اور اس کی اگزامینیشن کروائیں یعنی کہ آپ اسے دیکھیں اور اس کی ٹیسٹ کروائیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہے اور یہ کون سی والی ہے دس قسم کی جو ہیں ہماری گٹلیاں ہمارے جسم میں پائے جاتی ہے جن میں چربی کی گٹلی بھی شامل ہے اور کینسر کی بھی تو آپ ایک گٹلی کو جب محسوس کر رہے ہیں تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ یہ چربی کی ہے گٹلی یا پھر کھون کی ہے یا دودھ کی ہے یہ آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ ضرور کروائیں آپ یہ میرے ہائیل ریکمینڈ ہے میرے پاس بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈبل فیج دیں گے ہم آپ کو یہ دیں گے ہم آپ کو کلینک آ جائیں گے آپ ہمیں اس کا علاج بتائیں دیکھیں میں علاج تب بتاؤں نا جب آپ لوگ اس کا اگزامینیشن کروا کے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ کو خدا نہ خواستہ میں دس پار کہوں گی میں بھی بہنوں والی ہوں اور میں خود ایک لڑکی ہوں میں دس پار کہوں گی کہ اگر گٹلی کینسر کی ہوئی اور میں یہاں سے آپ کا ہوم ریمیٹی سے ٹریٹمنٹ کرتی رہو اور آپ کو یہ نہیں کہا کے آپ ٹیسٹ کروائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچ پائیں گے اس سے یہ اتنا خطرناک آگے جا کے ہو جاتا ہے کہ بریسٹ کو کٹوانی بڑھ جاتی ہے یعنی کہ اس کی جڑے نہ پھیلے تو اور اگر پھر بھی پتہ نہیں کیا ڈائیگنوز نہیں کیا تو یہ آپ کے لنگز میں فیپڑوں میں میدے میں پورا کینسر پوری باڈی کے اندر پھیل جاتا ہے صرف بریسٹیں یہاں تک کہ دل بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے یہ اتنا خطرناک وائرس ہے تو اتنی زیادہ بات کرنے کے بجائے بس میں اتنا آپ کو کہوں گی کہ اس کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے تاکہ ایلی ڈائیگنوز ہو کے آپ اس کا ٹریٹمنٹ دے لیں یہی اس کی پہلی اور بیسٹ پریکرشن ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگزامنیشن ہر مہینے ہر پیریٹس کے بعد آپ کیا کریں موسٹ اپ در ڈائم کچھ ایسی گلٹیز بنتی ہیں جو پیریٹس جب ہوتے تو ٹھیک ہو جاتی ہیں کچھ گلٹی ایسی بنتی ہیں جو بیبی فیٹ کرتا ہے ان کو یہ مسئلہ ہے اور وہ شرم و شرم میں کسی کو بتا آنے رہی مجھ سے بات کرنے کے لئے میرے نمبر پر رابطہ ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ